بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکری یوٹیوب چینل آج ہے چوبیس مارچ سال دوہزار بیس اور دن ہے جناب آج منگل کا آج مزید گفتگو کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ جو ایک وبائی مرض بلکہ وبائی مرض تو نہیں کہنا چاہیے وبائی عذاب ہے جو آیا ہوا ہے اور یہ کہاں تک پہنچا ہے اور مزید اس سے بچاؤ کے لیے کیا ہمیں اپنی ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں لاکڈاؤن ہو گیا ہے پورا ملک اس وقت لاکڈاؤن ہے اور لاکڈاؤن سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے جناب کرفیو کا تو کیا ہم کرفیو کی طرف جا رہے ہیں اگر لاکڈاؤن ناکام ہو گیا تو پھر کرفیو لگانا پڑے گا اور کرفیو میں کیا کیا ہو سکتا ہے وہ بھی سارا آپ سے بتائیں گے اور پاکستان کی لیٹسٹ سیچویشن بتائیں گے دنیا بھر میں تو جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن اس وقت تو ہمیں اپنے ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے پاکستان کے عوام ہیں بائیس کروڑ عوام ہیں بہت بڑا ملک ہے بہت بڑی آبادی ہے آج بھی وزیراعظم ہاؤس میں اہم ترینی جلاس ہوا اور اسے جلاس میں آج پھر ایک معاشی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے انسینٹیوز دیے گئے ہیں مراد دی گئی ہیں اور اس ساری صورتحال جو گھمبی صورتحال لاکڈون کے بعد ہو چکی ہے غریبوں کے لیے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے وزیراعظم نے کچھ حلانات کیے ہیں اور اس کا ذکر کریں گے اور پھر سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آج میڈیا انٹریکشن تھا تو کیا ہمارے جو میڈیا پرسنز ادھر گئے تھے کیا ان کے نزدیک بھی یہ وبائی مرز یہ خونی اور قاتل مرز جو ہے یہی فوکس تھا یا ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا اس پہ بھی بات کریں گے آہ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور آہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور آہ میں چینل سبسکرائب کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ تک تمام اپ ڈیٹس مختصر سے وقت میں آہ پہنچتی رہیں اور آپ کہیں بھی ہیں آپ اپنے آہ ایپ کے ذریعے فون کے ذریعے یہ ساری آہ انفرمیشنز آپ تک پہنچیں تو جناب بات یہ ہے کہ میں تازہ ترین ایک تو آپ کو بتا دوں سیچویشن کیا ہے اس وقت آہ ملک بھر میں پاکستان میری بہت ہی الارمنگ سیچویشن ہے اور جس کا خطرہ تھا وہی اسی طرف جا رہے ہیں اور الارمنگ سیچویشن یہ ہے کہ ون تھاؤزن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جی ایک ہزار کسی بھی لمحے ایک ہزار کا فگر جو ہے وہ آہ ٹچ ہو سا ہو جائے گا اور سندھ فور زیرو سیون ہو چکا ہے پنجاب میں دو سو پینسٹھ ہو چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں تھرٹی ایٹھ ہیں گلکت پلتستان میں اسی ہیں ازاد کشمیر میں پندرہ ہیں اور اسلام آباد میں بھی آہ پندرہ ہو چکے ہیں تو یہ سیچویشن ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک جو آہ ٹول ہے وہ بہت کم ہے آہ ابھی تک زیادہ تر اس کا پوزیٹیو وزلس آئے ہیں لیکن بہت خطرناک صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں دنیا بھر میں اس وقت آہ تقریباً اٹھارہ ہزار اموات ہو چکی ہیں جناب اور اٹلی سب سے پہلا ہے اور سات ہزار کو چھورا ہے اس کا فگر اور چار لاکھ تقریباً پوری دنیا میں اس وقت اس خونی مرز اس وبائی مرز کا شکار لوگ ہو چکے ہیں تو یہ سیچویشن ہے آہ وزیر اعظم عمران خان نے جناب آہ کرفیو کی وہ مخالفت کر رہے ہیں آج انہوں نے کہا بھی یہ اور بڑے سخت سوالات کیے گئے آہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا ہے کیونکہ سندھ میں اس وقت آہ لاکڈاؤن کی خلاف ورزیاں کی گئیں اور لوگ نہیں باز آ رہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ خطرناک چیز جو ہے کس طریقے سے کیونکہ یہ ہے ایک ایسا قاتل ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور یہ قاتل گلیوں میں سڑکوں میں گھوم رہا ہے اور یہ قاتل ہر انسان کے اندر چھپا ہوا ہے جو کہ حملہ آور ہے اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ایک سامنے سے کوئی پتہ یا کوئی جنگلی جان سامنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ خونی جرسومہ ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور یہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے اللہ تعالی بچائیں اللہ تعالی سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی یہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط پوری کریں کیونکہ اگر آپ نے اونٹ کو چوری ہونے سے بچانا ہے تو پھر اونٹ کو پہلے بندھیں تاکہ چور کو ایکسس نہ ہو اس کو اتنی حفاظت کریں اور اس کے بعد اللہ پہ توقع کریں تو یہ چیز اس وقت پوری دنیا میں کی طرح پاکستان میں بھی اب زیادہ alarming situation ہے اور سعودی عربیں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کرفیو لگ چکا ہے کس دن کے لیے رات کا کرفیو ہے اور اب آج جو لیٹسٹر جناب سندھ گورمنٹ نے کہا ہے کہ اب رات کو جو ہے آہ رات کے اوقات میں بارہ گھنٹے گر لیے جو روشن کی آہ شاپ سے دکانیں ہیں کریانہ سٹور آٹا یہ بھی بند ہوں گی تاکہ یہ جو رات کو کیونکہ بنیادی مقصد کیا ہے لاؤٹ آن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہا جائے اور آپس میں نہ ملا جائے کیونکہ ایک انسان سے یہ کئی انسانوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے تو یہ چیز تھی کیونکہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھ رہے ہیں تو خیر کرفیو کی طرف بڑھتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن اگر کار سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر کرفیو کی طرف جائیں گے اور آج پرائم منسٹر نے بھی یہ اندیا دے دیا ہے کہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم کرفیو کی طرف جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو عداد و شمار اکٹھے کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں جو خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے تحقیقاتی داروں نے اور خاص طور پر جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ گھل مل گئے ہیں ہمارے معاشرے میں گھروں میں اپنے خاندان میں گھن مل گئے ہیں اور سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ ریپورٹ نہیں کر رہے اگر کسی کی طبیعت خراب ہے وہ ریپورٹ نہیں کر رہے اور پرائیویٹ کلینکس سے ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور ان کے جو پوزیٹیو آ رہے ہیں وہ بھی نہیں بتا رہے ہیں اور یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب ایک لاہور کے ایک ڈریس ڈیزائنر ہیں ان کے مالک کو اٹھایا گیا ان کی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آئی اور انہوں نے کہا جنہ اب ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا لیکن جب پتا چلا پتا یہ چلا کہ ان کے ملازم کو یہ وبائی مرض جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں موجود تھا اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے اٹھا کے اس کو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کو ریپورٹ کرتے اس کو کورنٹائن کیا جاتا اس کو آسولیشن میں لے جایا جاتا علیدہ رکھا جاتا نہیں رکھا گیا بلکہ اس کو بھیجیا گیا گاؤں میں اور جب اس چیز کا پتا چلا تو اس کے بعد پھر پولیس ایکشن میں آئی اور اس کو آریسٹ کیا ہے تو یہ قتل کیس سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے یہ دہشت کردی سے بڑا جرم ہے کہ آپ ایک ایسے مریض کو جو خطرناک مرض میں مقتلاح چکا ہے جو وبائی مرض ہے جو آگے لوگوں کئی لوگوں کو منتقل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ہو جاتا ہے اس کو آپ نے چھپایا بلکہ اس کو آپ نے سوسائٹی میں گاؤں میں بھیج دیا تو یہ چیز وزیراعظم عمران خان نے آج ایک تو پیکج کا اعلان کیا جناب کیونکہ وہ اسی وجہ سے وہ اس کے خلاف ہیں لوکڈاؤن کے بھی خلاف ہیں کرفیو کے بھی خلاف ہیں دونوں رائے پائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں لاکڈاؤن اور کرفیو دونوں صورتوں میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ ہوگا غریب آدمی کا اور غریب آدمی کو ہم کتنا زیادہ لک آفٹر کر سکتے ہیں ہماری ریاست کا ہماری حکومت میں ہمارے معاشرے میں اتنی سقط ہے تو یہ اکیلے گورنمنٹزو بلکل نہیں کر سکے گی ہاں البتہ یہ ہے کہ ہر ہمسائے اپنے ہمسائے کا خیال رکھے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ محلے لیول تک اگر مخیر حضرات اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں وزیراعظم کہ اگر لاکڈاؤن اور کرفیو اور اسی لیے انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے ہم نے بھی تجویز دی تھی بہت اچھی بات ہے کل ہم نے جو کچھ تجاویز دی تھی اور جو روکیسٹ کی تھی کہ وزیراعظم کو یہ کرنا چاہیے تو وہ وزیراعظم نے کیا ہے اس میں جناب بجلی کا بل جناب تین سو یونٹ تک انہوں نے کہا ہے کہ یہ تین ماہ میں آسان قسطوں میں ادا کیا جا سکتا ہے گیس کے بل جو ہیں وہ دو ہزار تین ہزار تک کے جو ہیں ان کو دو تین ماہ میں لے کے گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی پیٹرول جو ہے فیول پرائسز اس کو پندرہ روپے فی لیٹر تک کم کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑا اس سے چیزیں مزید مہنگائی میں کمی آئے گی اور ساتھی ساتھ تقریبا کوئی ڈیڑھ سو عرب روپے آ اگلے دیا جائے گا جی تین چار مہینوں میں تین ہزار فی آ آ خاندان یا ایک جو بھی اس میں آئیں گے اور اس سے جو میں تین سو یونٹ کا بتا رہا ہوں اس سے تقریبا پچھتر فیصد آبادی جو ہے نا ہماری وہ کور ہوگی جو ہم نے کل تجویز دی تھی آج وزیراعظم نے اس کا اعلان کیا ہے کہ تین سو یونٹ تک پچھتر فیصد جو بجلی استعمال کرنے والے جن کے گھروں میں بجلی کے میٹر ہیں وہ پچھتر فیصد فرض کریں اگر بائیس کروڑ آبادی ہے تو بائیس کروڑ آبادی کا پچھتر فیصد تقریبا پندرہ سولہ کروڑ کی جو آبادی ہے اس کو یہ ریلیف ملے گا کیونکہ باقی تو امیر لوگ ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی بھی بل آجائے وہ ادا کر سکتے ہیں اور لوک ڈاؤن دو ہفتے نہیں چار ہفتے ہو جائے دو ہفتے نہیں چار ہفتے کا کرفیو لگ جائے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں لیکن جو دہاڑی دار لوگ ہیں جو کم آمدنی والے ہیں جو ڈیلی ویجز ہیں جو مزدور ہیں جو باربر شاپ پہ کام کرتے ہیں جو مختلف سٹورز میں سیلز مین ہیں جن کو ڈیلی ویجز پہ رکھا جاتا ہے ان کو بہت بڑا ریلیف ملے گا اسی طریقے سے جو کم آمدنی والے آہ ملازمین ہیں آہ سرکاری ملازم ان کو بہت بڑا ریلیف ملے گا پچھتر فیصد اس طریقے سے ہو گئے اس کے بعد اسی طریقے سے گیس کے بل وہ بھی ایٹی ون پرسنٹ جو ہے آہ ان کو کور کیا گیا جناب ایٹی ون پرسنٹ لوگ جو ہیں کور ہو جائیں گے آہ ڈیٹ سو ارب کا یہ پیکج دیا گیا ہے اسی طریقے سے دو سو اسی ارب روپے کا اور پیکج دیا گیا ہے اس سے فرق پڑے گا اور شرع سود جناب آہ یہ آہ مسئلہ تھا شرع سود کم کی جائے بینکوں سے لون ملے کم پیسوں پہ تو وہ بھی کم کر دیا گیا وہ الیون پرسنٹ پہ آ گیا ہے تو یہ اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں آج اور آہ کرفیو کی انہوں نے اسی لیے مخالفت کی ہے کہ مجھے وزیراعظم کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ ہم کرفیو پہ گئے تو کرفیو کا پتہ نہیں ہے کتنا آرستہ تک رہے گا اور اگر خدا نہ خواستہ کرفیو میں بھی سیٹویشن کامیاب نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا اس لیے میں آپ سے بار بار یہ روکیسٹ کر رہا ہوں ایک تو توبہ کریں استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کیونکہ آہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک یہ جو خطرناک وبا ہے اسے چھٹکارانی حاصل ہوگا اور دوسرا یہ کہ جناب ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو وہ فوراں بتائے گورنمنٹ کو بتائے ہاسپیٹل بتائے ڈیپٹی کمیشنر جو بھی لوکل ہے وہاں بتائے تاکہ ان کو وہاں سے لے کے آئیسولوشن میں رکھا جائے کیونکہ جو پچھتر فیصد یہ مریض آئے ہیں جن میں یہ خطرناک مرض ہے یہ تفتان سے آئے ہیں ٹوٹل یہ جو نمبر میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ وزیراعظم نے بھی آج کنفرم کیا کہ پچھتر فیصد تفتان سے آئے ہوئے ظاہرین ہیں ان کی وجہ سے یہ معاملہ خطرناک ہوا ہے وہ لوگ ڈسپیئر ہیں میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے گرد و پیش میں محلے میں پتا ہوتا ہے گلی میں پتا ہوتا ہے گاؤں میں پتا ہوتا ہے کہ یہ فیملی آہ باہر گئی تھی آہ تو یہ باہر سے واپس آئی ہے تو ایسے تمام فیملیز کے بارے میں آپ ریپورٹ کریں خموشی سے کریں اور بتائیں کہ جناب یہ یہ فیملیز ہیں اگر کوئی چھپا رہا ہے تو وہ بھی بتائیں یہ ساری چیزیں آپ ضرور بتائیں تاکہ اس ناگہانی صورت سے بچا جا سکے لاک ڈاؤن سے بچا جا سکے کرفیو سے بچا جا سکے اور ہماری زندگی معمول پہ آ جائے